مصروں کے ساتھ بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری مدد اور اس تعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں بہت شکریہ حضراتِ گرامی یہ مشارہ اب شروع ہوا چاہتا ہے بہت زیادہ باتچیت کا موقع اور وقت نہیں ہے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کا وقت ہے جسے ساری دنیا محسن انسانیت کے نام سے جانتی ہے وہ عظیم المرتبت شخصیت جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ کھلایا وہ شخصیت جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کسی بھوکے کو بھوکا واپس نہیں جانے دیا وہ شخصیت جس نے عورتوں کو عزت دلائی وہ شخصیت جس نے بیواؤں کو عزت کے ساتھ جینے کا موقع دیا وہ شخصیت جس نے بیٹیوں کی اہمیت سمجھائی وہ شخصیت جس نے ماں کی عظمتوں کا اقرار کرایا اور کہا کہ یہ بھوڑی ماں اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے اگر جنت تلاش کرنا ہے تو اس کے قدموں کی خدمت کر لینا وہ شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کی سرحدوں کی حفاظت تمہارے ایمان کا حصہ ہے آئیے اس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کریں اور چار مصرے پڑھ کے ایک شاعر سے آپ سے ملاقات کراؤں وہ چار مصرے یہ ہے کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی زمانہ آپ کرے حمد میری قیمت لگانے کی میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ مو پہ مل دینا یہی بس ایک صورت ہے خدا کو مو دکھانے کی آئیے بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ انات پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جنابِ عصد آزمی کو بہت خوبصورت لہجہ بہت مطلنم آواز اور اس آواز کا جادو آپ تب محسوس کریں گے جب جنابِ عصد آزمی اپنا کلام سنانا شروع کریں گے میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی میں نے سلام کیا آپ سے چندہ نہیں مانگا ہے زوردار جواب دے دیجئے السلام علیکم جی میں مطلع پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے نات پاک کا بطور خاص پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں جب کرے گا ایک اشارہ آمینہ کا وہ دولارہ جب کرے گا ایک اشارہ چادے ٹکڑوں میں بٹ کر چلے گا میرے آقا کا دنکہ بجے گا میرے آقا کا دنکہ بجے گا آپ تھوڑی دیر کے لیے تالیاں نہ بجا کر صرف سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں آپ کے نامہ عامال میں اضافہ ہو جائے گا اور شاعر کی حوصلہ ابزائی ہو جائے گی پیش کرتا ہوں یہاں سے سیدھے سیدھے بند پڑتا ہوں سمات فرمائیں کہ سن کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملکے سن کے ناتے نبی جھومتے ہیں ملکے ان کے قدموں کے نیچے ہے سارا فلکے ذات سے ان کی تیبہ بھی پر نور ہے ندیم بھائی پڑتا ہوں سمات فرمائیں ذات سے ان کی تیبہ بھی پر نور ہے ان کی آمد بھی جلوا گئے پیش سارے امتی کے آکے ہاتھا پہ نبی کے سنگ روزہ بھی کلمہ پڑھے گا میرے آقا کا دنکہ بجے گا اور بالخصوص یہ بھی بہت خوبصورت سا بند پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ سے رخصت پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان کوئی مائیک ڈشٹرپ کر رہا ہے ندیم بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ تو بڑے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ ایک بار زوردار طریقے سے ہاتھ اڑا کر مجھے اجازت میں یہ بند آپ تک پہنچے وہ ہاتھ اڑا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں جی نہیں کچھ ہے جو سننا نہیں چاہتے وہ سکتا ہے ٹائم پاس کرنے جلی آگئے میں پڑھتا ہوں سنیں کہ نور سے تیرے روشن ہوا آسمان تیرے قدموں کی ہی دھول ہے کہکشا کس قدر زوفگن تیرا کردار ہے کس قدر زوفگن تیرا کردار ہے تیری عظمت سے کبھی کسی کو دل یہ کہتا ہے ہمارا سنکہ مصطفی کا مارا دل یہ کہتا ہے ہمارا سنکہ مصطفی کا مارا دشمنہ کا قلیجہ جلے گا میرے آقا کا دن کا بجے گا میرے آقا کا دن کا بجے گا آمینہ کا وہ دولارہ جب کرے گا ایک اشارہ چاندے پکڑوں میں بٹ کر چلے گا میرے آقا کا دن کا بجے گا بہت شکریہ